اسلام علیکم ہوب کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خریت سے ہوں گے ہم بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ اور کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی کل میں ہسپٹل بھی گئی لیکن میں نے کل کچھ بھی شوٹ نہیں کیا بہت زیادہ جو ہے وہ طبیعت میں مزانی تھا سرباری تھا سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اور واپس آکے بھی کل پورا دل میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی کچھ شوٹ نہیں کیا آپ سے بات نہیں ہوئی آج بہت ہی خوبصورت پیارا موسم ہو رہا ہے اور آج خدیجہ کو بھی ساتھ لے کے جا رہی ہوں ان کی چھٹیاں ہو چکی ہیں گھر پر ہے تو اس کے ساتھ سانس کی پروبلم چل رہی ہے باپس میں اس کو بھی ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو بس آج تو پکا سین ہے کہ بارش ہوگی دیکھتے ہیں ہوتی نہیں ہوتی لیکن لگی اسی رہے کہ بارش ہوگی بہت ہی خوبصورت موسم ہے بلکل دوپ نہیں ہے اور بہت پیاری چھٹی ہوا چل رہی ہے تو ابھی فیلحال چلتے ہیں ہوسپٹل آجو خدیجہ یہ کھاس کی ہو جاسے لگائے چناب ہوسپٹل سے واپس آگئی اور آج میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا صبح آپ کو سلام کر کے جب میں نے کھلی کی خدیجہ کے لیے تو خدیجہ کے ساتھ تو بس ہوسپٹل پہنچے اور طبیعت کا یہ ہے کہ آج تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو ابھی سائیڈ ایفیکٹ شو ہو رہے اس کے ریڈیو تھرپی کے ریڈیئیشن کے تو اس میں شروع میں تو اتنا زیادہ نہیں پتا چل رہا ویکنس تو خیر اپ فیل ہو رہی تھی شام پہ ٹائم پہ گلوگی ہو جاتی تھی اور اب کیا ہے کہ کل سے کل اسی لئے میں ویڈیو نہیں بنا سکی آپ سے بات رہی کی اب یہ ہو رہے کہ ظاہر سے پتے سکن تھوڑی سی ڈرائی ہو رہی ہے ساتھ میں یہاں پہ بہت زیادہ پین گلی میں مطلب اتنا کہ کل رات کو میں نے ٹیبلٹ کھائی تو وہ بھی اندر نہیں جا رہی تھی بہت پین ہو رہا تھا روٹینی کھا پا رہی بائٹ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے کچھ کوئی بھی چیز نگلنے میں انفیکٹ بات کرتے ہوئے پانی پینے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے تو خیر یہ جو ہوا ہے کل کی ریڈیشن کے بعد ہوا ہے اور میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی تھی کہ کیا ہوا ہے مطلب کہتے ہیں کہ سام کا کھائیوان وہ رسی سے بھی ڈڑتا ہے تو ہر چیز مجھے جو ہے وہ ایک دم سے ٹنشن شکل ہو جاتی کہ یہ کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا تو باڈی جو ہے ویک ہے زائر سے بات ہے اتنا بڑا پروسیجر کیموٹراپی کا اور اس کے بعد ابھی سرجری ریڈیشن چل رہی ہے تو ابھی یہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ڈیفرنٹ جگوں پہ مارک کیا تھا انہوں نے جہاں پہ ریڈیشن ہونی تھی تو یہاں پہ یہاں پہ مارک ہوا ہے نیک پہ یہ نظر آرہا ہوگا یہاں پہ ریڈیشن کی وجہ سے وہ گلے میں پہن ہے اور یہ 16 تک یعنی کہ کل سرٹ ہوا ہے تو 16 جو ریڈیشن سونگی تب تک یہ رہے گا گلے میں درد اس کے بعد جب آل 17 18 20 کی طرق جائیں گے تو یہ درد کام ہو جائے گا تو بس اس کے لئے سیرف دیا ہے اور کھانا کھانے سے 15 منٹ پہلے دو چمس لے نے اور اس کے علاوہ سر بہت زیادہ بھاری سر میں درد اور چکرانا اور یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے کہا کہ اسی کے ریڈیشن کے سائیڈ افیکٹس ہیں انشاءاللہ جب آپ کی ریڈیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ سب چیزیں کھیک ہو جائیں گی بس یہ ہے کہ ویکنس کی وجہ سے جوسس وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں لیکوڈ چیزیں زیادہ کھائیں اور گرمی تو آلیڈی ہے ہی جو نومل لوگ ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں گرمی سے تو میں تو زیادہ سے بات پورے ساتھ مینے کے مطفقتی پھر سرجری اور ابھی ریڈیشن تو اس وجہ سے تھوڑی سی پروگرم آ رہی ہے باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ ابھی آج کتنی بھی تیرہ ہو گئی آج باقی مشاہاللہ ساتھ ریڈیشن بس یہ ابھی بھی ٹریٹمنٹ ہے یہ پروسیجر جو ہے یہ ٹریٹمنٹ کا پارٹ تھا ریڈیشن بس خیر سے یہ ریڈیشن کمٹی ہو جائیں اس کے بعد پروبلم نہیں پھر زائرہ ڈائیٹ پہ دھیان دیان پہ دھیان دیان اور میڈیسن دیان ہو چکی سوڑا شاہ شاہ یہ تھا اور بس ریڈیشن تک آگے اللہ محفوظ رکھے میری اپنی باڈی کو اس محلک موزی اور جان لیوہ اور پین فل بیماری سے بہت تکلیف دے اس کی ٹریٹمنٹ کا پروسیجر تھا جو کہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ میں نے سائی ڈیفیکٹس سے میں آپ سے شیئر کر لوں اور کیونکہ بہت سارے ایسی پیشنٹ ہیں جن کی سرجری میں ہوگی جنہوں ریڈیشن کروانی ہے یا جن کی ریڈیشن چل رہی ہے ہر پیشنٹ کا باڈی کے سائی ڈیفیکٹس ہوتے ضرور نہیں جو میری ساتھ ہو رہے ان کے ساتھ زیادی ہوتے بس میں سائی ڈیفیکٹس پہ بات کر لیتے ہیں ریڈیشن کی اب تک میں نہیں کی آپ لوگوں سے ڈیڈی ہی تھا کہ ہسپٹل جا رہی ہوں ہوں گئی ہوں بچے ہاتھ کل گھر پر ہیں سیٹڑی کو انکار ایو 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 سو سم کل